نحمد و نصنی اللہ رسول القریم گزرچ تک کچھ عرصے سے آزاد کفیر کے اندر احتجاج کا مظاہروں کا درنوں کا اور ہرتائیوں کا سلسلہ جاری ہے درنے اور قرآن احتجاج اور ہرتال یہ دنیا کے تمام جمہوری باشوں کی طرح آزاد کفیر کے ارشاری کو بھی اس کی آزادی ہے یہ جو مظاہریں ہیں یہ جو درنے ہیں یہ جو احتجاج ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد مہنگائی کے خلاف ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہے اور بلجی کی قیمتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے اور آزاد کفیر میں مہنگائی کی روک تھام کے لیے ہے جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے یہ مسائل سب کے مشترک ہیں کسی ایک مخصوص طبقے کے نہیں ہے نہ کسی ایک جماعت کے ہیں نہ کسی ایک گروہ کے ہیں نہ کسی ایک فرقے کے ہیں یہ سارے آزاد کفیر کے لوگوں کے مشترکہ مسائل ہیں اس لیے جائز جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ان مظاہروں کے دوران کچھ لوگ اپنے مخصوص سے جنڈے پر عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ان مسائل کے حل کی آڑ میں پاکستان کے خلاف اور حواج پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں جہاں تک پاکستان کی حکومت کا تعلق ہے حکومت پاکستان کی پالیشیز کا تعلق ہے اس کے خلاف ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے لیکن مملکت ہے خدازاد پاکستان کے خلاف بات کرنے کا اور مسلح واجہ پاکستان کے خلاف بات کرنے کا کسی کے پاس کوئی جواز موجود نہیں ہے مقفوضہ جمہور کشمیر میں ہندوستان اگریسر ہے غاصب ہے جہارے ہے اور پاکستان جو ہے اللہ کے حفظ بکرم سے جمہور کشمیر کے عوام کے دیفنڈر ہے اور دفاع کرنے والا ہے اور ہم اپنے دفاع کرنے والی قروضوں کا مرپور اور کھل کر دفاع کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں مظاہرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں شرکائے درنہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مزاکرات کی طرف آئیں مزاکرات کریں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کا آغاز کریں اور شرکائے درنہ بھی ان کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل مزاکرات کی میز پر ہوا ہے اور تمام طرازات تمام جگڑے بڑی بڑی جنگوں کے پیسے بھی مزاکرات کی میز پر ہوئے پیسی ایزاکرات کی طرف آئیں ایجنڈے کو پھیلائیں نہیں ایجنڈا جو ہے جو جو طویل ہوتا جائے گا تو تو یہ حل سے دور ہوتا جائے گا ایجنڈا جتنا مختصر ہوگا صرف بیانی کر سکتا عرب ملکوں میں پٹرول نہیں کر رہا ہے کوئی ملک مخت پٹرول نہیں بیانی کر سکتا دنیا میں گیس نکل رہی ہے کوئی ملک گیس بیانی کر سکتا تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کے مختصر مطالبات کا سلطہ بھی ختم ہونا چاہیے اور اس ساری بات کو مزاکرات کی طرف لے کر رہا چاہیے اور پرامن اتجاز کا راستہات سے جانے نہیں دینا چاہیے میری عوام الناسے بالعموم اور مسلم کارمس کے کارپوران سے بالخضور سے اپیل ہے کہ وہ سارے آزاد کشمیر میں جہاں کہیں بھی اس پروگرام کا حصہ بنے ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اسے پور امن رکھیں اور اسے پاکستان اور افاج پاکستان کے خلاف استعمال انہیں سے رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ